اب یہ سوال اٹھتا ہے اور سوال کیا بھی جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو بند کر دیا اسلام نے عورت پہ پبندیاں عید کر دی اسلام نے ایسا کچھ نہیں کیا اسلام نے تو عورت کو عزت دی اور یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر کیوں آ رہا ہے اب اپنے معاشرتی ہم یورپ کا سارا سسٹم دیکھ لیں انہوں نے عورت کو کیا وہ دی اگر آپ یورپ کی ہسٹری ہی اٹھا لیں موجودہ اٹھا لیں یا کسی ڈاکیا کی ہسٹری اٹھا لیں یا کسی اس کی سیل مین کی ہسٹری اٹھا لیں عورت کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا اور عورت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا وہ ایک سنف نازک ہے عقل میں اور سوچ میں اس کو وہ طاقت نہیں ملی جو اسلام نے اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو وہ پاور دی ہے اور اس کو وہ تحفظات دی ہیں لیکن یورپ نے ان کی اس نازک حص کو استعمال کرتے ہوئے وہ دکھتی رگ کو اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے عورت کو ہر پہلو سے استعمال کیا انٹرنیشنل طور پر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت فرسٹ ہے اور ہر ایک مقام پہ اس کو فرسٹ پہ رکھا جائے گا آگے کیا جائے گا انٹرنیشنل طور پر یورپین بھی سارے دیکھ لیں تھے عورت کو وہاں پر بھی مکمل پے نہیں ملتی عورت کو مرد والا مکمل وہ مقام نہیں ملتا اس کو ہمیشہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر عزت کسی مذہب نے کسی مسلک نے کسی ریاست نے کسی تحذیب نے کسی تمدن نے کسی کلچر نے کسی حکومت نے دی ہے تو کسی نظام نے دی ہے تو صرف اور صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے دیکھیں جتنی کوئی محفوظ چیز ہوتی ہے جتنی کوئی اعزاز والی چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے اس کا اعزاز کیا جاتا ہے عورت کو یہ نہیں کیا اب دیکھیں انسانیت کی جتنی بڑی تاریخ آئی ہے اس میں عورت کا جو کردار ہے عورت کا جو فرض منصبی ہے وہ نسل سازی ہے وہ تعمیر انسانیت ہے ہاں وہ جہاں پر بات ہوتی ہے کہ حکومتی لیول پر معاشرتی لیول پر اور یہ ہے کہ مختلف پہلوں پر جو عورت کی زیادتی ہوتی ہے وہ اسلام اس سے بھی وہ منع کرتا ہے اسلام مارنے سے منع کرتا ہے اسلام جو ہے وہ چہرے پہ مارنے سے منع کرتا ہے اسلام نے وہ اس کا جو مدہ ہے وہ اسلام پہ نہیں پھینکنا چاہیے بالفرض پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو اسلام کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا وہ ہماری تحذیب اور کلچر اور گراوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہو رہا وہ بچیوں کے ساتھ وہ کیا ہے کہ ہر پہلو سے ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عالمین میں عورتیں بھی آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ رحمت ہیں وہ زحمت نہیں ہو سکتی وہ ایک انداز کے مطابق اور ایک وے کے مطابق اگر اس کے اوپر زندگی گزاریں گے تو اسلام نے جو عزاز عورت کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہاں وہ ایک خول توڑ کے ہم بحر آ جائیں تو کر کے دیکھ لیں یا کر کے دیکھ لیں یا یورپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں وہ تو ہو نہیں ہوگا ہی ہوگا